بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہیں پنجاب کی طرح صرف دو ماہ کا ریلیف نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے صوبے کی عوام کے بجلی کے مسائل حل کرنے جا رہی ہیں اور بجلی دس روپے دی جائے گی اپنی عوام کو جس کے بعد آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ ایک دفعہ پھر سے خطرے میں پڑھ سکتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ مہنگی سے مہنگی بجلی پاکستانیوں کو دی جائے لیکن گنڈا پور اپنا بجلی کا سسٹم بنانے جا رہے ہیں جس سے وفاقی حکومت مشکل میں پڑھ سکتی ہے اب پاکستان میں عرصہ درا سے دوستو کہا جاتا رہا ہے کہ بجلی کے آنے یا جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں تاہم بچھلے کچھ عرصے سے عوام اب اس وجہ سے پریشان ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں بجلی کی قیمت میں حالیہ اضافے کے باعث گھرلو سارفین کے لیے بجلی کے فی یونٹ کی قیمت پچاس سے اسی روپے تک پہنچ چکی ہے اور مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو اور زیادہ مہنگی بلتی ہے خیبر پختون خواہ حکومت نے بجلی کے بیلوں پر آئید ٹیکسس کے باعث قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پریشان اپنے صوبے کی عوام کی مشکلات کا حل نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق خیبر پختون خواہ کی صوبائی حکومت نے بجلی کے بیلوں کے باعث عوام کی بھڑتی ہوئی پریشانیوں کا حل نکالتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ بجلی کی قیمت کا تائین خود کرے گی اور اس کے ساتھ پاور ریگولیٹری ایتھارٹی بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے احمد وڑائچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغامیں لکھا خیبر پختون خواہ کی صوبائی حکومت نے سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے گیم چینجر منصوبہ تیار کیا ہے اور سارفین تک بجلی خود پہنچانے اور ان سے بجلی کے بل وصول کرنے کے لیے بڑا منصوبہ تیار کر لیا ہے احمد وڑائچ نے لکھا کہ خیبر پختون خواہ کی صوبائی حکومت بجلی کی قیمت کا تائین بھی خود کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اعلان کیا ہے کہ پاور ریگولیٹری ایتھارٹی قائم کی جائے گی بجلی کی فراہمی کے لیے ٹرانس میشن لائنز بچھانے اور ڈسٹریبیوشن بھی خود اپنے زیر انتظام کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ خیبر پختون خواہ حکومت کی طرف سے 171 میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے سات منصوبے جاری ہیں 600 میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے دس منصوبے زیر تعمیر ہیں جہاں سے پیدا ہونے والی بجلی کی قیمت صرف 10 روپے فی یونٹ سے بھی کم ہوگی تو یہ بجلی بھی استعمال کی جائے گی تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے اور سستی بجلی دی جائے واضح رہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سات ارب ڈالرز کا سٹاف لیول موہدہ تے پا چکا ہے جس کے تحت حکومت کو 37 مہینے میں یہ سارا کرس دیا جائے گا لیکن آئی ایم ایف کی شرائط ہیں کہ پاکستانیوں پر زیادہ سے زیادہ ٹیکسز لگائے جائیں تاکہ آئی ایم ایف اپنا یہ پیسہ جو ہے وہ دوبارہ ریکاور بھی کر سکے